اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور موسم کی جہاں وہ تبدیلی ہو چکی ہے سردیوں کا جہاں وہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور آج جہاں فیصلہ باد میں بارش بھی ہوئی ہے تو موسم جہاں وہ کافی تھنڈا ہو چکا ہے تو امید ہے آپ سب بھی انجوائے کر رہے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج ویڈیو کے شروع میں میں بتانا چاہوں گا کہ آج یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں جہاں وہ کافی تینشن جہاں وہ بنی ہیں اور پاکستان انڈیا کے درمیان اور یہ جہاں وہ ٹاپک جہاں وہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے ہوت ٹاپک ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اس لئے میں ویڈیو بناوں اور آج گلگت بلکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں اب الیکشنز جہاں وہ ٹائم ختم ہو چکے ہیں پولنگ کا اور اب ہی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو لیٹسی کیا بنتا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی جیتے وہ اچھا کام کرے ہیں جو ہارے وہ یہ نہ کہہے کہ میرے ساتھ رگنگ ہوئی ہے دھاندی ہوئی ہے تو اور گلگت بلکستان کی عمام کے لیے جو کوشش کریں جو وہاں پہ ایک احساس محنومی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو وہاں پہ کام کریں اور جس طرح پچھلے دس سالوں میں وہاں پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوا تو اس لئے بہتر ہے کہ ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے وہاں پہ انفرسٹرکچر بنے بہت ایشو ہے انفرسٹرکچر کا سیکیورٹی کا کچھ ایشوز ہے اور روڈ سیفٹی کی جائے وہ اتنی ان کو وہاں پہ فسیلیٹیز نہیں ہیں تو اس چیز پہ جائے وہ کام ہونا چاہیے گلگت بلکستان کا اگر ہم دیکھیں تو اس طور اور اس طرح کے جو ایریاز ہیں یہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی ہے وہاں پہ اور یہ دیکھنے والی ہیں اور جہاں پہ ٹیویسٹ اٹریکشن یہ بہت بڑی ہے اور تقریباً ڈیٹھ کروڑ جہاں پہ ان کی پاپولیشن ہے اور ماشاءاللہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ جہاں پہ ان کی لٹریسی ریٹ ہے اور سب مہنتی ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ندر لوگ ہیں اور موبل وطن لوگ ہیں ماشاءاللہ اور جتنی وہ زیادہ محنتی ہیں اور زیادہ محنت کرنے پہ جہاں وہ ان کا یقین رکھتے ہیں اور جت پہ شک اس کا جہاں آٹکوم ان کو اتنا نہ ملے کیونکہ یہ باتیں مجھے اس لئے اتنا قریب سے پتا ہے کیونکہ میرے کچھ دوست جہاں وہ ہنزا سے گلگت سے جہاں وہ وہاں پہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ جہاں وہ تھے میرے کلاس فلوز تو مجھے اس لئے زیادہ پتا ہے تو وہاں پہ جہاں ان کی مین ایشیوز ہیں وہاں پہ ایک تو میں نے بات کی انٹرسٹرکچر کا ان کا ایشیو ہے روڈز وہاں پہ اتنی اچھی جہاں ابھی نہیں ہیں اور وہاں پہ سکولز کا ہسپیڈلز کا اور یہ کالجز سپورٹس چراؤنز تو ابھی جہاں وہ مجھودہ فیڈرل حکومت نے کافی جہاں وہ علانات تو کی ہے کہ ہم الیکشن جیت کے حکومت بنا کے آپ کی ڈیویلپمنٹ کے لئے جہاں وہ کام کریں گے تو آئی ہوپ کہ وہ اپنے وعدوں پہ جہاں پورا ہوتا رہے اور جو بھی جس طرح سے کمٹمنٹ کی گئیں گے ان کے ساتھ ان کو دھوکہ نہ دیا جائے کیونکہ ماضی میں جہاں وہ ان کے ساتھ بہت کچھ جہاں ایسا ہوتا رہے اور بلوچستان کو یہ گلگت بلدستان کو محروم رکھا گیا ہے ان کی اتنی زیادہ فیسیلیٹیز ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی اور وہ بھی نیشنل لیول پہ آکے کرکٹ میں بھی آئیں سپورٹس میں آئیں ایڈوکیشن میں بھی آگئے ہیں ان کو سکولر شیفز ملنے چاہیے ہیں ان کے لوگ ان کو یہ اپرچنیٹیز ملنے چاہیے ہیں کہ وہ باہت جا کے بھی تعلیم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکے ان کو اس طرح کے کوئی بھی رکاوٹوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور دوسرا یہ تو گلگت کے ہم نے بات کی ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے اور میں نے اگر آپ نے گلگت بلدستان کو وزٹ نہیں کیا تو آپ لازمی وزٹ کریں اور کیونکہ یہ ہنزہ یہ ایس تو اور ایستہ کے جو ایریاز ہیں یہ ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں اللہ 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 نے یہ جو خطہ ہے پاکستان کو عطا کیا یہ اس میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور جو اس سے ہم ٹوریزم سے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم ریونیو سے کلیکٹ کر سکتے ہیں بہت اچھے اگر ہم ان کی ہوتلز بنائیں گے ان کو حسیلیٹیز دیں گے سیکیورٹی ہوگی اور اچھی انفرسٹرکچر ہوگا تو لوگ بہت زیادہ وہاں پہ وزٹ کریں گے ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن اور بھی زیادہ وہاں پہ ٹوریسٹ اٹریکشن بڑھے گی تو اچھی روڈز کے ساتھ آپ کو پتا کہ اگر آپ کی روڈز اچھی ہو آپ کی سیکیورٹی وہاں پہ اچھی ہو اور ہوتلز ہو تو وہاں پہ پبلک جاتی ہے وزٹ کرتی ہے جیسے ابھی یہ سباہت والی سائٹ پہ کافی ڈولپ کیا گیا ہے اس کو پہلے بہت زیادہ اس کو نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ آپریشن چاند رہا تھا ٹرررزم کے اگیسٹ پورا ہماری پاکستان آرمی نے اس کو فائٹ کیا الحمدللہ اس میں ہم نے اچھے طریقے سے کامیابی حاصل کی الحمدللہ اس پہ ہمیں فقر ہونا چاہیے اپنی آرم فورسز پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو حمد دے کامیاب کرے اور ان کی حفاظت فرمائے کیونکہ وہ دن رات ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ویلڈ میں اور ایک اور چیز جو بہت ہمارے لیے پرابلم والی ہے ورنگ فیکٹر ہے وہ پچھلے چند دو چاہت دنوں میں انڈیا کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ ریسٹنس فیز کرنی پاڑ رہی ہے ان کا ایشو کیا ہے کہ وہ سی پیک کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پاکستان اور چائنہ کی جو ایک فرنڈشپ ہے ایک بہت اچھا ریلیشنشپ جو پاکستان اور چائنہ کا بن چکا ہے اس کو وہ ان کو حضم نہیں ہو رہا ان کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہا ہے اس لئے وہ کبھی سی پیک پہ کبھی بلوجستان پہ ٹیررزم جو کرتے ہیں آج وہاں پہ بی ایل اے کے ساتھ مل کے آپ کو پتا ہے کہ بلوجستان لیبریشن آرمی جو ہے اس کو رو اور اس طرح کے سی آئیے اس طرح کے ایجنسیز جو ہوں فنڈنگ کرتی ہیں ویپنز پروائیڈ پروائیڈ کرتی ہیں اور وہ لوگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میسنگ پرسنز ہیں پاکستان کے وہ لوگ ان کے ساتھ مل کے فغانستان کے ساتھ مل کے وہ پاکستان کی آرمی پہ پاکستان کی عوام پہ جو آٹیکس کرتے ہیں اور ان کو جو وہ شہید کرتے ہیں لاز چند دنوں میں بھی جو فائرنگ ہوئی ہے ہماری آرمی پہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقفل فرمائے اور ان کی قربانی کے ساتھ پاکستان کو جو ہے وہ ایک مضبوط اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ سٹیٹ ہمارا بھول پانچک ہے اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہمیں اپنے قدموں پہ اپنے قوم پہ کھڑے لے کے تو افویک دیں کیونکہ ہمارے ایکنومک ایکنومک کے جو ہے وہ ایشیو ہیں ایکنومک کے اور کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ایمپلائیمنٹ کے ایشیوز کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ مسائل تھے لیکن الحمدللہ اس کے اس سب کچھ کے باوجود بھی پاکستان کی جو ہے وہ انڈسٹری فیصلہ بات کی انڈسٹری جو ہے وہ انیسو نوگے کے بعد اب اپنی پوری پروڈکشن پہ جو ہے وہ کپیسٹی پہ جو ہے وہ رن کرنا شروع ہو گئی ہے لیٹس ایک کہ کرونا کی کیا سٹیٹریشن بنتی ہے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ماس پہنے اپنی پروٹیکشن خود کریں اور دوسروں کو بھی چیز کے لئے جو ان کو آگاہ کریں ان کو کروینس کریں کہ کرونا کیسے جو ہے وہ بچاؤ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور رہی بات ابھی بیکٹو دو پوائنٹ جو ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کی انڈیا کو کشمیری مجھائیدین نے آپ کو پتا نہ کہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا انڈیا نے جو ہے وہ ایک 370 کو ریووک کر کے وہاں پہ جو کرفی لگا دیا اور ڈرتے رہے تو اتنا اتنے خوف زیادہ ہیں کہ وہ عام عوام پہ نہتی لوگوں پہ نہتے لوگوں پہ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں ان پہ جو ہے وہ تشد کرتے ہیں شیلنگ کرتے ہیں اور ان کو زخمی کرتے ہیں اور جتنے بھی شہادتیں وہاں پہ ہمارے کشمیری بہنبائیوں کی خورنگ ہیں اور ماشاءاللہ میں سلام کرتا ہوں ان کے جذبے کو ان کے جنون کو کہ وہ اتنی جو ہے وہ لگن کے ساتھ اتنی محنت کے ساتھ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اور اپنے جذبے کے ساتھ اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بلکل لائل ہے کہ ہماری جو سٹرگل ہے ازادی کے لیے فیڈم کے لیے وہ جاری رہے گی بے شک انڈیا جو بھی ظلم کر لے اور انڈیا وہاں پہ ریس ایس کے لوگوں کو وہاں پہ اللہ کے جو ہے وہ پلانٹ کیا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ نیشنیلیڈی اینو سیز دے رہے ہیں کہ جی وہاں پہ کیا اپنی پروپرٹی خرید سکتے ہیں حالانکہ ہمارے ازاد کشمیر میں ہم لوگوں کو یہ علاو نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے ازاد کشمیر میں اپنی کوئی پروپرٹی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پرچیز کر سکے یہ ہم وہاں پہ جا کر رہ سکے یہ ہمیں علاو نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رول ہے اور کیونکہ یہ ان کا حق ہے یہ ان کی محنت کی جو ہے وہ جگہ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی لڑکے جو ہے وہ یہ کشمیریوں نے اپنی ازادی حاصل کی تھی انڈیا سے اور یہ ایک بالکل ہی جو ہے وہ ناجائز غلط قبضہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے انڈیا نے اس پہ اور اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یہ آگے رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اور یہ میرے خاصے بہت سے پاکستانیوں کا یہی سٹانس ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے ایک آپ ریفرینڈم کروالیں الیکشن کروالیں تاکہ پلا چل جائے گا کہ جی وہ کیا چاہتے ہیں کشمیریز جو ستر سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ وہ اپنے وہ جنازے میں جہاں وہ اٹھا رہے ہیں شہادتیں دے رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں وہاں پہ پیلٹ گنز کو یوز کیا جا رہے ہیں اور لیکن وہاں پہ یوین کو یہ سب کچھ نظر نہیں آرہا وہاں پہ ایومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی کیا کیا یوین کی جو ہے وہ ریزویشن کی خلاف کام نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں پہ انڈیا کو پروٹیکشن ہے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے اور اب ہمارے پرائیم میریسٹر نے بھی یہ کہہ دیا کہ اسرائیل جو ہے وہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان میں ڈریکٹلی جو ہے وہ ٹرورزم کروا رہا ہے جو ہے وہ استعمال ہوتے رہیے پاکستان کے خلاف لیکن اب افرانستان کو ایک کلیرلی میسیج دیا جائے گا کہ آپ پاکستان کے خلاف آپ کی جو ہے وہ سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے کچھ بھی ہو وہاں پہ ویپنز نہیں آنے چاہیے وہاں سے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آکے اٹیک جو ہے وہ اگر کریں گے تو پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ سخت ریاکشن آئے گا اور میں بارک بات دیتا ہوں اپنی آرمی کو اپنے سولجرس کو ہماری ایس آئے کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ محنت کر کے کوشش کر کے انڈیا کا پورا پلان جو ہے وہ ناکام بنایا لیکن اس کا یہ نہیں مطلب نہیں ہے ایک پلان ناکام ہو گیا انڈیا کا تو انڈیا دوبارہ کوشش نہیں کرے گا ایک مودی جو ہے وہ بلکل ہی پاگل سنکی اور ایک جو ہے وہ شدر پسند انسان ہے عقل سے آری انسان ہے جاہل انسان ہے اس کو اتنی عقل سنس نہیں ہے کہ تمہارے ملک میں جاہاں وہ کرونا سے لاکھوں لوگ جاہاں وہ متاثر ہو رہے ہیں ڈیلی انیپلائیمنٹ کا تمہاری مسئلہ ہے لوگ جاہاں بے روزگار ہو گئے کرونا کی وجہ سے لاؤڈاون کرنے کی وجہ سے جب ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی تھی سب کچھ بند ہو گیا تھا تھا لوگ پیدر چل کے جاہاں وہ کتنے پان سو چھ سو کنیمٹر ان کو پہلے چل کے جہاں وہ اپنے گروہ تک آنا پڑا تھا یہ منیجمنٹ ہے گوویننس ہے موڈی کی اور بڑھ کے مارتے دھمکیاں دیتے ہیں پاکستان کے خلاف اور وہ جو ایک نکمہ نہ اہل جو میجر گورب آریا جو ان پٹھایا ہو اپنے میڈیا پر رو کا پلانٹڈ بندہ پتہ نہیں وہ میجر ہے بھی ہے اس کی چھیڑ ہے میجر لیکن وہ پاکستان کو جہاں وہ دھمکیاں ایسے دیتا ہے جسا پتہ نہیں کتنا کی بڑا شیئر ہے اس کو تو میں کہوں گا کہ پاکستان آؤ تمہاری طبیعت ایسی صاف کریں گے جیسے ابینندن کی کی تھی اس سے بہتر طبیعت طبیعت تمہاری سائٹ کریں گے تو تمہیں لگے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان کی انٹیلیجنس اجنسیز جہاں پروفیشنل ہیں وہ پروفیشنل ہی جہاں وہ کام کرتی ہیں یہ رو کی طرح تمہاری فوج کی درہ نہیں کہ در کے جہاں گھبر آ کے پریشان چلوکے بیٹھ جائے ہم لداغ میں چائنا کے خلاف نہیں لڑ سکتے سردی بہت ہو گئی ہے مائنس میں ٹمپریچر چلا گیا ہے تو ان کے سوڈر چھوٹیاں مانگنے شروع ہو گئے ہیں یہ سب پاکستان کی فوج میں نہیں ہوتا الحمدللہ ہمارا سوڈر چاہے پنجاب سے ہو کے پی سے ہو بروچستان سے ہو سندھ سے ہو یا گلگل بلدستان سے ہو جہاں سے بھی ہو وہ کٹے ایک جھنڈے تلے پاکستان کی فلاگ کے نیچے جو ہے وہ فائٹ کرتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں دن رات جو ہے وہ سردوں پہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو بھرپور طریقے سے جہاں سپورٹ کریں اور جو لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کر یا پاکستان سے باہر بیٹھ کر ہماری فوج کو ہماری پولیس فورس کو ہمارے رینجرز کو جتنی بھی ہماری جو ہے وہ آرن فورسز ہیں ہماری انٹیلیجنس اجنسیز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ غلط زبان استعمال کرتے ہیں آپ ان کا گہراہ کریں ان کو کنڈم کریں ان کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کریں اور ان کو ایکسپوز کریں ہن جگہ پہ یہ ہم سب کی جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں ان کے لئے دعا کریں کہ جو ہمارے لئے جو ہے وہ دن رات کام کر رہے ہیں اور اسی نوٹ پہ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا مجھے جو ہے وہ کوکلی مچا رہا تھا کہ اس پہ جو ہے وہ میں اپنا پوائنٹ اف یو دیوں اور اس پہ ایک ویڈیو بناوں کیونکہ یہ ٹریننگ ٹاپک ہے تو میں بھی اس پہ جو ہے وہ اپنا ایک پارٹ جو ہے وہ پلے کرنے کی کوشش کروں اور یہ پیغام دیا جائے دشمن کو کہ ہم کمزور نہیں ہیں ہماری تیاری مکمل ہے ہماری ائر فورس ہماری نیول فورس ہماری آرمی ہم سب تیار ہیں ریڈی ہیں اگر تم نے جو ہے وہ کوئی بزدلانہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہاری وہ چھترال کریں گے تمہاری آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ یاد رکھیں گی کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہے تمہارا تم نے پنگا کیا تھا تمہارا ہشر نشر جو کیا ہوا تھا اوکی گائز تھانکی سو مچ آج کی ویڈیو کا اقتضام یہی بھی کرتے ہیں اور خوش رہیں خوش رہنے دیں اور موسم میں انجوائے کریں اور دن رات دل لگا کے جہاں وہ اپنی پوری محنت کریں اور اپنے گولز کو اپنی جہاں وہ آپ کی جو منزل ہے اس کو حاصل کرنے کی تو حاصل کرنے کی کوشش کریں ہماریو کا میکبرگی